بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول العمین والا لیو اس صحابہ عجمعین پیاری بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو اللہ تلقا لاکھلاک شکر ہے جس کے فضل کرم سے ہم زندہ ہیں جو رب العالمین ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر وقت ہمارے خرقات و ستنات کو دیکھتا ہے وہی اس کائنات کو چلاتا ہے دیکھیں بچوں اللہ تعالی نے انسان کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لئے مختلف بہت سارے پیغمبر بیجے اپنے موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دعوت علیہ السلام ان پیغمبر پر بھی مختلف کتابیں بیجے یعنیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی دعوت علیہ السلام کو زبور لیکن لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی باتیں ملا دے ادھر ادھر کی باتیں ملا دے تو اللہ تعالی نے پھر ان کتابوں کو رد کیا اور آخر پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی رحمت للعالمین بنا کر بیجا اللہ تعالی نے ہم پر یہ بہت احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی مہینے میں مکہ میں پیدا ہوئی آپ کو پتہ ہے مکہ جو ہے ایک مشہور شہر ہے یعرب کا جہاں علامیہ گھر ہے جو ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف ہم موہ کر کے کھڑا ہو کر نماز ادا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے اور امی جان کا نام بی بی آمینہ ہے دیکھیں بچوں چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیرا آپ نے لوگوں کو اللہ کے عزام سے ڈر آیا اور اللہ کو اور لوگوں کو اللہ کی مرضی کی مطابق زندگت کی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا قرآن شریف جو ہے ہمیں ہر کسی کام میں رہبری کرتا ہے چاہے تجارت ہو عبادت ہو باقی ذہن دین ہو ہر فیلڈ میں ہمیں قرآن شریف جو ہے رہبری رہنمائی کرتا ہے دیکھیں بچوں آپ کو یار رکھا چاہیے قرآن شریف میں جو قول پارے ہیں اس میں تیس پارے ہیں اور سروں کی ٹیڈا جو ہے ایک سو چودہ ہے اور اس میں جو آیتیں ہیں وہ ہیں چھے ہزار چھے سو چھہ سٹھ دیکھیں بچوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بڑے بڑے پیغمبر یہ تمنہ کرتے تھے کاش ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں بھی مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں خوش کے دو بڑے تہوار ملے آپ جب خوش ہو جاتے ہیں ان موقع پر وہ کیا ہے اہنے عید الفطر اور عید الزہا بچے تو ان دو موقع پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں عید الفطر جو ہے ہم شوال کی یکم شوال یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو ہم مناتے ہیں اور عید الزہا جو ہے ہم زلاج کی دس تاریخ کو مناتے ہیں بچوں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایسا نبی بیجا جس کا دین رحمتی رحمت ہے درود سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑیں گے سلام علیکم